اچھا جی اب ہم آتے ہیں جی جو ہمارا مین وہ تھا کہ جی پی ایل تھری ہنڈرڈ سیٹیفکیشن ہے کیا ایم شور کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت عرصے سے چاہ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پاور بھی ہے کہ یہ سیٹیفکیشن جا وہ کرنی ہے لیکن پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک ویسے ہی اس کا خوف ہوتا ہے تو میں بسی کے لیے یہاں پہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈال رہا this is exactly the description which is there on the microsoft learn website microsoft نے خود یہ ڈالی ہے کہ پاور بھی ہے کا جو ڈیٹا انیلسٹ جو کہ آپ اگر یہ سیٹیفکیشن کر لیں تو وہ بسی کے لیے کیا کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاور بھی ہے ڈیٹا انیلسٹ ورکس کلوزلی with the business stakeholders to identify the business requirements یعنی اب آپ کا جو آپ کا stakeholder ہے جس کے لیے آپ actually یہ data analysis کا کام کریں گے اس کے ساتھ وہ پہلے بیٹھے گا کچھ کرنے سے پہلے اور وہ یہ دہ کرے گا کہ بھائی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی requirements کیا کیا کچھ ہے obviously requirements کی business کے اوپر یہ آپ کا data آئے گا data کی اسی ساری modeling بھی آپ کی اسی کی business کے اوپر ہو یہ وہ یہ کام کر سکتا ہو number one number two یہ ہے کہ they collaborate with enterprise data analysts and data engineers to identify and acquire data یہ بڑا important point ہے کہ بڑی organizations کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پہ enterprise data analysts ہوتے ہیں یا پہ data engineers بھی آپ کے وہاں پہ ہوتے ہیں data scientists بھی وہاں پہ ہوتے ہیں وہ اب وہاں پہ بیٹھے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی data engineer صاحب آپ نے یہ والا data جو ہے نا یہ مجھے provide کرنا ہے لیکن یہ والا data آپ مجھے provide کریں گے تو یہ کیسے میں نے acquire کرنا ہے اور میں آپ کو کیسے identify کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ کام enterprise data analyst بھی کر رہا ہوتا ہے جیسے جو azure کے cloud کے اوپر ہے اب پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ data lake پہ پڑی ہے یہ چیز جو ہے یہ کسی data warehouse میں پڑی ہے کیسے لے کر آنا ہے سارے کو یہ کام وہ کرے گا اور obviously collaborate کرے گا ان کے ساتھ then they also transform the data create data model visualize data and share assets by using power bii یہ وہ چار pillars ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جو ہمارے power bii کی development میں ہوتے ہیں تو basically یہ چار کام کرنے کا آپ کو ایک certificate مل جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہے اس نے امتحان پاس کر لیا ہے he now knows کہ he is a power bii certified data analyst ٹھیک ہے جی اور چار areas ہیں جس میں انہی چار pillars کے اوپر اس exam کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے prepare the data is basically ETL ETL کیسے ہے connect کرنا ہے data کے ساتھ اس کو prepare کرنا ہے clean کرنا ہے اور اس کو as per the dimensional data model کیسے آپ نے اس کو شکل میں لے کر آنا ہے پھر آتا ہے modeling the data ٹھیک ہے یہاں پھر یہ modeling data modeling کے اندر ہی ڈیکس کو شمل کرتے ہیں جو کہ kind of ٹھیک ہے کہ آپ data کو model اگر صحیح نہیں کریں گے تو ڈیکس بھی صحیح نہیں لکھیں گے تو آپ کی data modeling کیسے ہونی چاہیے اسی کی basis کے اوپر آپ کی ڈیکس لکھی جائے گی کتنی سمپل ہے کتنی مشکل ہے کتنی complex ہے that is going to define third ہے پھر جہاں پہ آجاتی ہے آپ کا جب سب کچھ تیار ہو گیا آپ کو visualize کسے کرنا ہے اس کو show کسے کرنا ہے visualization ہے پاور بی کے اندر reports کا layout ہے navigation آپ کی کیسے ہے page navigation کیسے ہے اور visuals کے اندر کون کون سے features available وہ سارا آپ کا knowledge وہ یہاں پہ آجاتے ہیں which is probably the heaviest یعنی in terms of the number of topics but I would say the most easiest سب سمجھنے کے لیاس سے سب سے آسان ہے لیکن شاید cover کرنے کے لیاس سے سب سے زیادہ content ہوتا ہے اور فائنلی کہ جب یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا تو اب آپ نے اس کو لوگوں کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے deploy کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو maintain آپ نے کیسے کرنا ہے کہ work spaces کیسے بنانی ہے کیسے آپ نے update کرنا ہے کہ role level security کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ آپ کا deployment اور maintenance of assets کے اندر آپ کا قبر ہو جاتا ہے so یہاں پر again پورے جو course ہیں جو course ہے اس کے پورے جو topics ہیں there are total i think 73 topics یعنی یہ آپ کا learning path ہے this is your learning path یا جو area جس کو آپ کہہ لیں main جو ہے اس کے اندر یہ تین sections ہیں یعنی prepare data کے اندر یہ تین sections ہیں اور ہر section کے اندر there is this topic so get source data from data sources میں identify and connect to a data source is one topic so اس میں آپ کے سارے topics جو ہیں وہ ایک learning path کے آپ کے cover ہو جاتے ہیں میں ایک کے نام میں نہیں جاؤں گا i am just going to highlight تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ data modeling میں اب آپ کا data model کیسے بنانا ہے اور dacks بھی آپ کی یہاں پر cover ہو جاتی ہے اور کیا data model میں نے ٹھیک بنائیا ہے کیا یہ optimized بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں پھر optimization کے point of view سے بہت low level پہ not at higher level low level کے اوپر آپ کی requirements آپ یہاں پہ آپ کی cover ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی important ہوتی ہیں وہ ساری کیساری یہاں پہ test ہو رہی ہے کوئی چیز نہیں ہے جو آپ اس میں overlook کر دی تو آپ اس کو چھوڑ کے آگے جا سکتے then visualization میں آپ کے پاس جو visualization related آپ کے different features ہیں آپ custom visuals آپ conditional formatting themes آپ slicing and filtering features paginated reports ہیں اور پھر آپ usability کے حوالے سے آپ slicers drill down drill through آپ mobile reporting book marks وہ ساری چیزیں آپ کی یہاں پہ cover ہوتی ہیں اور پھر اس میں جو visuals کے اندر جو کچھ features ہیں جو آپ Q&A کا feature جیسے اور اس طرح کی چیزیں outliers reference lines وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ آپ کی cover کرتا ہے آپ کا جو power bii service کا part جس میں workspaces ہیں آپ کی publish کیسے کرنی ہے ڈیش بورڈ آپ نے کیسے create کرنا ہے آپ کی certified reports کون 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 جب آپ نے اس کو دوا دال دیا تو پھر اس نے روز کیسے operate کر نیا وہ کیسے refresh کرے گا کیسے ویجولیزیشن آپ ڈیٹ ہو گی اس میں اگر آپ نے کوئی رو لیول سیکیورٹی کے فیچرز کو انیبل کر رو ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یہاں پہ جاتی ہیں میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ڈی ٹو ڈی بسیس پہ بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے بہت آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ فیچر بھی ہے میں اس کلیر کرنے کی آپ نے کوشش کی ہو ٹھیک ہو گئے جی